آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈی آئر وائے ایک فیس پیک شیئر کروں گی جو کہ زبنا زہدی کا بہت ہی فیوریٹ اور موس فیوریٹ ہے بلکہ کہ وہ اس نے بتایا کہ اب وہ اپنی سکین کو کس طرح سے گلوئنگ بناتی ہے چمکدار بناتی ہے کس طرح سے اپنے چہرے کو پرمنٹ انہوں نے گورا کیا ہے داگ دبوں کو غائب کیا ہے کیونکہ ہر جو اکٹرس ہوتی ہے وہ اپنے آپ کے اوپر اپنی سکین کے اوپر بہت زیادہ محنت کرتی ہے تب ہی جا کے ان کی جو س ہم سادہ سے گھر کی چیزوں کے ساتھ اپنی سکین کو کس طرح سے گلوئنگ بنا سکتے ہیں چمکدار بنا سکتے ہیں وہی ریمڈی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی جو انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہے ایک نیوز چینل کے اوپر کہ کس طرح سے وہ اپنے چہرے کو گلوئنگ بنا دی ہے تو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس سے برپور فیدہ اٹھانا ہے کیونکہ میں نے اس کو دو بار استعمال کیا ہے اور میری سکین اتنی زیاد چمکنے لگ گئی تھی چمکدار ہوگی اور میرے فیس کے اوپر بہت زیادہ گلو تھا ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی میں نے بیس وغیرہ یوز کیا ہے اس طرح سے اور دوسرا یہ ہوگا ہے کہ گرمیوں میں ہم میک اپ بھی زیادہ استعمال نہیں کر سکتے اس طرح سی ریمڈی آپ بنا کر استعمال کریں گے نا تو آپ کے ایک تو چہرے کی اوپر گلو بہت زیادہ رہے گا اور دوسری مزے کے بعد یہ کہ آپ کی سکین جو ہے نا وہ ہیلدھی بھی رہے گی کیونکہ جو کیمیکل والی کریم مزے وغیرہ ہمیں لگاتے ہیں اس سے ہمارا رنگ تو گورا ہو جاتا ہے ہم گوری چٹے تو ہو جاتے ہیں لیکن ہماری سکین کا بیڑا گھرک ہو جاتا ہے اور ہماری سکین ہیلدھی نہیں رہتی اس طرح سے آپ لوگوں نے لینے نہیں ہے اپنی ضرورت کے حساب سے جتنی آپ لوگوں کو چاہیے آپ نے اتنی الویر جل لے لینی ہے اور کوشش کرنی ہے کہ آپ لوگوں نے فریش الویر جل لینی ہے جس طرح سے میں نے آپ لوگوں کے سامنے ابھی نکالی ہے ہم نے کیا کرنا ہے ایک چمچ اس کے اندر ج جس طرح سے میں نے پہاڑ بنا کر ڈالا ہے اگر آپ اس طرح سے ڈالیں گے تو یہ ایک چمچ ہے اپنی ضرورت کے حساب سے بنائیں اگر آپ لوگ زیادہ بنا کر رکھنا چاہتے ہیں تو زیادہ بھی ایک سے دو دن کے لیے جو پڑا رہے گا فریج میں آپ نے رکھنا ہے خراب نہیں ہوگا اس کے بعد میں نے کیا کیا تھا کٹھا بنا لیا تھا اور میں نے دو دن استعمال کیا تھا تو میرے سکین کے اوپر بہت زیادہ وائٹننگ بھی ملی تھی مجھے وانی اپلیکشن سے وائٹنگ تو مل ملچہری کے اوپر گلو بھی آ گیا تھا اس کے بعد میں نے بیسن اس کے اندر ڈالا ہے بیسن آپ لوگوں نے ڈال لینا ہے بیسن ڈالنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کا فیس کو بنانے کے لیے تاکہ ہمارے سکین کے اوپر لاکریں ایک سے دو چمچ ہم اس کے اندر دہی کا ڈالیں گے دہی آپ لوگوں نے گاڑا لینا ہے جس ساری جو ساری چیزیں آپ کے سکین کے لیے کتنی ہیلدی ہیں آپ گوگل میں جا کر بھی سرچ کر سکتے ہیں نہیں تو اس ویڈیو سے آپ دیکھ کر ب پور پورت فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے اتنا مکس کرنا ہے کہ یہ ہماری جو گھٹلیاں سے یہ ساری اس کے اندر مکس ہو کر ایک سموいて Hyestarter بن جائے گا یہ دیکھو میں نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر ک lasci�� how 창از پر stos K یہ آپ کے چہرے کے اوپر سے داگ دبوں کو دور کرے گا آپ کی جریوں کو دور کرے گا آپ کے چہرے کے اوپر گلو لے کر آئے گا چمک لے کر آئے گا اور آپ کے کلر کو بھی وائٹ کرے گا اور سب سے بڑی بات کہ آپ کی سکن کو ہیلدی رکھے گا اوپن پورز کا مسئلہ ہے تو انشاءاللہ وہ بھی خاتم ہو جائیں گی اور آپ نے اس کو ہفتے میں تین بار استعمال کرنا ہے اور جب بھی آپ لوگوں کو ٹائم ملے کسی بھی ٹائم جب بھی آپ فری ہو آپ نے کہہ کرنا ہے اپنے چہرے کو اچھی طریق کیرجیں کیزئی جیسے نیٹ ا٩ کرین کا لینا ہے اس کے بعد آپ اس کو کر سکیں اس کو برش کی مدد سے بھی استعمال کر سکتے ہاں اس طرح آپ نے لگانا ہے اور آپ نے اپنے فیس کے اوپر گردن کے اوپر ہاتھوں کے اوپر مساج کرنا ہے ایک سے دو SIMT کیوں کہے شہرے کو چمکدار بنانے کیلئے کی کچھ نہ کچھ ہی تو کرنا ہی پڑتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے ایک سے دو منٹ اس کا مساج کرنا ہے گردن کو آپ نے بلکل سکپ نہیں کرنا کیونکہ اس سے جو وائٹمنگ آپ کو ون اپنکرشن سے ملے گی اگر آپ کے اس کے اوپر لگائیں گے گردن کے اوپر نہیں لگائیں گے تو کیا ہوگا کہ آپ کے گردن کا کلب وہی رہ جائے گا اور آپ کے فیس کا کلب بہت زیادہ نکھر جائے گا اور چمک بھی رہا ہوگا تو اس طرح سے آپ نے لگانا ہے اور پندرہ سے بیس منٹ کے بعد آپ نے کچھ دنا ہے اس کو دھو دینا ہے واش کر لینا ہے ہفتے میں آپ لوگوں نے تین بار لگانا ہے اگر چینل پر فرس ٹائم ہے تو چینل کو آپ لوگوں نے لازمی سبسکرائب کر لینا ہے تا کہ آپ لوگوں کو اس طرح کی ویڈیو ملتی رہے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لینا ہے تا کے آپ کو نوٹفکیشن مل سکے تو ہفتے میں آپ تین بار لگائیں گے اور اپنے پندرہ سے بیس منٹ کے بعد آپ نے نورمل پانی کے ساتھ اپنی چہرے کو دونا ہے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا سابن وغیرہ کا جو بھی یوز کرتے ہیں وہ آپ نے بلکل یوز نہیں کرنا دو گھنٹے کے بعد آپ نے جو کچھ بھی اپنی سکینی کے اوپر لگانا ہونا وہ آپ لگا سکتے ہیں تو کیسی رہ گیا آج کی ریمڈی آپ نے کمنٹس کر کے لازمی مجھے بتانا ہے پسند آنے کے سب میں ویڈیو کو لائک کر دینا شیئر کر دینا اور ہو سکتا ہے چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کر لینا میں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ ملوں گی تب تک آپ نے کہنا ڈیر سا رکھا رکھنا مجھے دعا میں یاد رکھنا اللہ حافظ